ملکی معاشیت کو استحقام دے کا ترقی کی راہ پر گامزن کرنا ہے زرائی شعبے میں جدت سے فی اکڑ پیداوار بڑھائیں گے جدت کے ذریعے محصولات بڑھائیں گے نقصان میں چلنے والے اداروں کی نشکاری ہوگی وزیر عظم شہباز شریف کا اجلا سے خطاب معاشی ترقی کے لیے پانچ سال کا روڈ میٹ پیش مہنگائی میں کمی غربت کو نیچے لانا اور روزگار کی فراہمی روڈ میپ میں شامل وزیر عظم نے سٹیک ہولڈر سے مشاورت کر کے جامع پلان بنانے کی ہدایات جاری مخصوص نشستوں کے لیے سنیت احت کاؤنسل کی درخواست نے خارج سنیت احت کاؤنسل مخصوص نشستوں کے اہل نہیں پشاور ہائی کورٹ کے لارجر بنچ نے متفقہ فیصلہ سنا دیا جسٹس اشتیاق ابراہیم نے ریمارس دیئے کہ جس سیاسی جماعت نے انتقابات میں حصہ نہیں لیا وہ کس طرح مخصوص نشستوں کی اہل ہے دوسری جانی بیریسٹر گوہر کا پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا اعلان کہتے ہیں ریزرف سیٹوں کے بغیر پارلیمنٹ مکمل نہیں ہو سکتا پارلیمنٹ کو چلانا ہے تو بہت ساری ریفارمز لانا ہوں گی جیت کو شکست پر تبدیل کریں گے تو آپ غیر آئینی عمل کریں گے سندھ بھر میں آئندہ ہفتے سے منشیات فروشوں کے خلاف سخت کریک ڈاؤن کا فیصلہ صوبائی وزیر ایکسائز اور ٹیکسیشن شرجی لینا میمن کا نارکوٹکس کنٹرول یونٹ فاعل کرنے کا حکم شرجی لینا میمن کا کہنا ہے کراچی میں سولہ ٹی میں فاعل کی جائیں گی اجلاس میں گاڑیوں کی رینیوال اور ایکسائز ڈیوٹی کی اعدائیگی سے مشروط کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے آئی ایم ایف کا پاکستان سے ڈو مور کا مطالبہ ریل اسٹیٹ سٹیکٹر کو ٹیکس نیچ پہلانے کی دیمان منفیکچرر شعبے اور ریٹیلرز پر ٹیکس لگانے کی شرط عالمی مالیاتی ادارے کو فرٹیلائزر پلانٹس کو سستی گیس کی فراہمی پر تشویش سستی گیس کی فراہمی جلد ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا عالمی مارکٹ میں پرائیس مستاہ کم اور پاکستان میں لرخوں کے بڑھنے پر بھی تشویش آئی ایم ایف وفت کی وزیر طوانائی ایف بی آر بین ازیر انکم سپورٹ پرگرام حکام سے بھی ملاقاتیں بین ازیر انکم سپورٹ پرگرام میں ریجسٹرڈ افراد آؤٹلوک اور ڈیویلپمنٹ پر بریفنگ بھی گئے موسیقی